ہلو شوائنٹس آپ سب کو اپنے چینل پر سواگت ہے سبسی کلاس ٹین اور ٹوال والے بچے آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو کافی خاص اور امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس ویڈیو کا جو میڈ سیشن میں جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو پوائنٹ ہوں گے جس کے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور لاسٹ تک ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ میں یہاں پر آپ کے ساتھ سیئر کروں گا سو شوائنٹس آپ سب کا ایکزامنیشن جو ہے وہ چھبیس میں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور سارے بچوں کو جو ہے کے لیے جو ایکزامنیشن سینٹر جو تیار کیا گیا ہے اس ایکزامنیشن سینٹر پہ سارے کوپیاں کو بھیج دیا گیا ہے لیکن اس کوپی مانپورٹنٹ سیبیسی نے کافی بہت بڑا بدلاؤ کیا انتر سیٹ میں چونکہ وہاں پہ آپ نے ٹرم ون ایکزامنیشن جو دیا تھا وہ ایم سی کیو پیٹن پہ تھا لیکن یہاں سبجیکٹیو ہے تو انہوں نے کوپی میں بہت بڑا بدلاؤ کیا ہے جس کو دیکھ کر ہی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کیا آپ کلاس ٹین کا ہے یا ٹوال کا یا نکانے کا مطلب یہا ہے کلاس ٹین اور ٹوال دونوں والے بچوں کے لیے ایک ہی ڈیٹ انسٹر سیٹ ہوتا تھا لیکن اس بار سیبیسی نے کافی بدلاؤ کرتے ہوئے اس بار کلاس ٹین اور ٹوال کے دو الگ انسٹر سیٹ ایرنج کیا گیا ہے دیکھیں سیبیسی برائیس بار کسی پرگار کا کوئی رکس نہیں لینا چاہتی ہے کسی طرح کا کوئی ایلیگیشن نہیں لینا چاہتی ہے اس کا انسٹر سیبیسی نے سارے قدم پھوک پھوک کے رکھ رہی ہے دوسری بات یہاں پر ایک بہت بڑی ایک اپ ڈیٹ جو نکل کر آیا جو سامنے میں آپ بتا دوں کہ ایک ایگزامنیشن ہال میں جو ہے آپ کے جو سیٹنگ ایرنجمنٹ ہے وہ لگ بک تین سیٹ کی دوریات بتائی جا رہی ہے جو گائیڈ لائن سیبیسی نے جو اس سے ایگزامنیشن سینٹر کو بھیجا ہے جو سیبیسی افلیٹڈ سکول کو بھیجا ہے اس سے کہا گیا ہے کہ اس کے کلاس روم میں کم سے کم دس سے بارہ بچوں کو ہی بیٹھانا اس سے زیادہ بچوں کو بیٹھانے کی کپیسیٹی نہیں بتائی گئی ہے دوسری بات آپ دیکھیں گے بدلاؤ اگر آپ بات کریں گے تو یہاں سب سے بڑا بدلاؤ دیکھیں کیو آر کوڈ رکھا گیا ہے ایڈ میٹ کارڈ میں جو کہ یہ پہلی بار کیا گیا ہے ہر کمپیڈیشن میں یہ بات کیا جاتا تھا لیکن اس بار کیو آر کوڈ کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی نکل کر کے کوئی بھی ب بیٹھے نہیں اس پر نکل کرسنے کے لیے سبیسی نے اس ایڈ میٹ کارڈ پر بھی qr کوڈ آپ لیٹ کی ہے اور بچوں کو دیئے بہت زیادہ بچے ایسے کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر ابھی تک ہمیں ایڈ میٹ کارڈ نہیں ملا ہے لیکن یہ تو بہت بڑی چوکانے والی بات ہے کہ ابھی تک آپ کو ایڈ میٹ کارڈ آخر کیوں نہیں ملا ہے ایڈ میٹ کارڈ اب تک تو مل جانا ہی چاہیے اور اگر آپ کو نہیں ملا ہے تو جل سے جلد اپنے سکولوں سے سمپر کریں ان سے یہ کہیں کہ ریک ویسٹ کریں کہ ہم پارڈ میں توڑ گئے کہ کسی طرح سے سمجھوتا کر کے ایڈ میٹ کارڈ بہت جانوری ہے آپ لے لے اور ایک کیا کوئی ایکزام دینا ہے سٹرینڈز یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بطلاؤ کیا کہ انزا سیڈ کو لے کر ایسا نہیں کہ آپ سکول اور کالیج کے بھروسہ ہی بیٹھیں اس لیے ہم سب جو ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے چینل پر سب ڈیٹ کرتا ہوں سو گائج موڈیو کو لائکن شیئر کریں جائے ہید زی بھارت موسیقی